سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُو انقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب مشرک لوگ ایسا کہیں گے کیا کہیں گے لَوْشَاَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا ماں اشرکنا نہ ہم شرک کرتے یعنی یہ تو اللہ نے ہمیں شرک کی آزادی دی ہے یا شرک کی رخصت دی ہے وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہمارے باپ دادا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْئِن اور نہ ہم حرام قرار دیتے کوئی بھی چیز اب دیکھیں کہ پیچھے جتنے بھی دلائل دیے گئے اور پوری طرح ثابت کیے گئے ان دلائل کو سن کے جان بوجھ کے سمجھ کے پھر نہیں مانے بلکہ کیا کیا کچھ اور قسم کی چالے چلنے لگے اور بات کو بدلنے اور پھیرنے لگے اور کیا کہنے لگے یہ اگر ہم نے کیا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے فرمایا قَذَلِكَ اسی طرح قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا کس طرح اپنے گناہوں کا الزام اللہ کو دیکھے اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور کیا کہتے اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے اور ہم سے یہ کام نہ ہوتا فرمایا پہلے قومیں بھی اسی قسم کی چالیں چل کے اللہ کی بات کو جھٹلاتی رہیں حَتَّى ذَاقُ بَأْسَنَا یہاں تک کہ انہوں نے چک لیا ہمارا عذاب ہمارے عذاب کا مزہ چک لیا قُلْ حَلْ اِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِنْ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے یعنی علمی دلیل جو وہی الہی پر مبنی ہو فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا تو تم اس کو نکالو ہمارے لئے ہمارے سامنے لاؤ پروف دو ثبوت دو اِن تَتَّبِعُونَ نہیں تم پیروی کر رہے إِلَّا الظَّن مَگر گُمَان کی وَهْمُ گُمَان کی جو علم کے مقابلے پر آیا ہے یہاں وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں تم إِلَّا مَگر تَخْرُسُونَ تم اٹکل باتیں کرتے اندازے سے باتیں کرتے یعنی جھوٹ باتیں کہتے اس میں آپ دیکھئے کہ ہر دور کے مجرموں کا یہی طریقہ رہا ہے کیا کہ اپنے کیے کا الزام کسی اور پر ڈالا دلیل ماننے کی بجائے بات میں ٹال مٹول کر دی روز مرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انسان جب کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو عموماً ذمہ داری نہیں قبول کرتا وہ دوسرے پر ڈالتا ہے اور ان کو بلیم کرنے لگتا ہے چھوٹا سے بھی نقصان ہو جئے کہ جس میں وہ ایکولی ریسوانسبل ہو پھر بھی اس کا عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ایکسپٹ کرنے کے بجائے فوراً پورے کا پورا دوسرے پر ڈال دیتا ہے یہ چیز بڑوں میں تو ہے ہی لیکن بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے مثلاً دو بچوں کی وہاں لڑائی ہو تو اگر ایک سے پوچھا جائے تو وہ سارا قصور دوسرے کا بتائے گا دوسرے سے پوچھا جائے تو سارا قصور پہلے کا بتائے گا اور کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہوگا اگر کھانا پکاتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم کبھی بچوں کو بلیم کرتے ہیں کبھی فون کو کرتے ہیں کبھی کسی اور کو آج تو فون ہی اتنے آیا کہ کھانا ہی پکانا خراب ہو گیا حالانکہ اس میں کہیں نہ کہیں اپنا قصور بھی ہوتا ہے بعض وقت ہم دیر سے گھر سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے اور پھر اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹریفک بھی آگے مل جاتی ہے جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں تو ہم یہ بالکل نہیں بتاتے کہ ہم بھی دیر سے نکلے تھے اپنا حصہ یہ اپنی کو تاہی یہ اپنا قصور دھاپ دیتے ہیں اور سارے کا سارا ذمہ ٹریفک کو دے دیتے ہیں آج ساری ریڈ لائٹس ملی ہیں سبق نہ یاد ہو ٹیسٹ اچھا نہ ہو اسائنمنٹ وقت پر نہ ہو تو ہم ضرور کسی اور کا ذمہ ڈال دیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے وقت پر کام شروع نہیں کیا تھا یہ بھول جائیں گے یہ یاد ہوگا بھی تو اس کو چھپا جائیں گے تو یہ انسان کی کمزوری ہے اور انسان جتنا بھی حقیقت سے آنکھ چرائے اس کو نہ مانے لیکن حقیقت تو حقیقت ہے اسے تو سامنے آنا ہی ہے اس کو تو آپ ٹال نہیں سکتے چھپا نہیں سکتے اگر دنیا میں ہم ایسے حقائق کو قبول نہیں بھی کرتے تو قیامت کے دن تنامہ عمال میں جہاں کہیں کوئی کمی کو تاہی ہوگی وہ اپنے اصلی رنگ میں سامنے آ جائے گی جب ہم ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں تو عموماً ہماری اصلاح پھر کبھی بھی نہیں ہوتی اصلاح کے لیے لازمی شرط ہے غلطی کا احتراف توبہ بھی کب قبول ہوتی ہے احتراف سے پہلے آپ مانیں تو صحیح کہ آپ نے کیا آپ شرمندہ تو ہو اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان ایک دفعہ تہیہ کر لے اپنی غلطی ماننے کا تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ ہوتی ہے صرف اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جلد ہی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اور یہ جلد کب ہوگی قیامت کے دن یہ تو اللہ کی مشیعت تھی وہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے ہم کیا ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے اور یہ جو ہم نے حرام کی تھی چیزیں وہ بھی ہم نہ کر سکتے بس یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا اللہ کی مرضی یہی تھی تو ایسا ہو گیا کتنے حیرت کی بات ہے کہ یہاں غلط کاموں میں تو ہم اللہ تعالیٰ پر ذمہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور مشیعت اور ان چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں لیکن جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس وقت تو کمی سوچتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی اس لیے یہ ہو گیا اس وقت تو فوراں پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے زیادتی کی بات ہے میرا کیا قصور تھا اس کا کیا قصور تھا اپنے حقوق کے معاملے میں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے جبکہ دوسرے کے حق میں کمی کرنے کے لیے ہم عموماً اسی قسم کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی وہ اس قسم کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا اسی قسم کا مضمون سورة النحل میں بھی آتا ہے آیت 35 کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کیا کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تو گویا یہ ایک قدیم نفسیات ہے ایک پرانی بات ہے اول روز سے انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے غلط کام کر کے ذمہ داری قبول نہ کی اور دوسرے پٹا لی اور خاص طور پر آخرت کے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ پر سورة الزخرة 520 میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُم وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْهُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ انہیں اس بات کا علمی نہیں یہ محض اندازے سے باتیں کرتے ہیں سورة اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ اگر اللہ چاہتا ہے ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں کیا کہ جبرن یا زبردستی کسی کو ہدایت پر قائم کرے سورة یونس آیت 99 میں آتا ہے وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلُّهُمْ جَمِعَا اگر تیرا رب چاہتا زمین پر سارے لوگ ایمان لے آتے اَفَأَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُومِنِينَ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں مجبور نہیں کیا گیا کسی کو بھی نہ ہدایت پر نہ گمراہی پر انسان کو آزادی دی اور پھر کیا چاہا اِمَّا شَاکِرَوْا وَإِمَّا كَفُورَا سیلیکشن خود کرو اقل استعمال کرو آزادی کو استعمال کرو اگر یہ آزادی نہ ہوتی اور اللہ تعالی زبردستی لوگوں کو ہدایت پر مجبور کرتا تو پھر تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا اگر کوئی ممتہن زبردستی آپ سے پرچا اپنی مرضی کا حل کرانا چاہے اور آپ کو اپنی مرضی سے نہ لکھنے دے تو پھر وہ تو امتحان امتحان ہی نہیں تو یہاں آخر میں فرمائے انتتبعون الا الزن یہ تو محض زن کی پیروی ہے یہ سب ان کے اپنے خیالات ہیں اپنے منگھڑت فلسفے ہیں ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں حل اندکم من علمن فتخرجو لنا اگر کوئی دلیل ہے تو نکال لاؤ سورة الزخرف آئی ٹونٹی میں آتا ہے مَا لَا أُمْ بِذَالِكَ مِنْ علم ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں انہم اللہ اخرسون محض قیاس کی باتیں کرتے ہیں